چاہیے سہیوک کے ہم خیال دوست تمام راستوں پر ملتے رہے ہیں ایسے ہی ایک دوست ہے جانے مانے فنکار مشہور داستانگو اسکری نقوی صاحب آپ کی آواز ایک خوبصورت صاف گوئی کے ساتھ مضبوط حوصلوں کی بانگی دیتی ہے سہیوک کے ان بیس سالوں کے سفر کو اس سے بہتر بھلا کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے تو آئیے لطف لیتے ہیں داستان سہیوک کا جناب اسکری نقوی جی کی زبانی تو آئیے لطف لیتے ہیں خواتین و حضرات داستانگوئی کی اس محفل میں میں اسکری نقوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں یہ لائٹ سامنے والی جو ہے اگر اس کو میں بہت شکر گزار ہوں پاولا کا سہیوک کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس تیس سالہ جشن پر آ کر کے آپ کے سامنے ایک داستانگوئی کی محفل پیش کر سکوں تو حضرین بغیر کسی تاخیر بغیر کسی دیری کے پیش خدمت ہے داستانے سہیوک اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے بھاگ جگے مورے آگن کو اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے بھاگ جگے مورے آگن کو اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے بھاگ جگے مورے آگن کو اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے جس ساون میں پیا مورے آئے جس ساون میں پیا مورے آئے اس ساون کے بل بل جاؤں اس ساون کے بل بل جاؤں جس ساون میں جس ساون میں پیا نہیں آئے جس ساون میں آگ لگے اس ساون کو اے ری سکھی مورے پیا گھر آئے تو حضرین اب پیا کو آئے دو تین دن گزر چکے ہیں اب آپ آگے خود ہی خوشیار و اقل مند ہیں سمجھدار ہیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں مگر پھر بھی ذرا عرض کیے دیتا ہوں کہ پیا لیٹے ہیں پیا بیٹھے ہیں پیا کھاتے ہیں پیا آتے ہیں پیا جاتے ہیں کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں مو بھر بھر گاری دیتے ہیں خودہے میں بڑھ بڑھ کرتے ہیں مگر حضرین میں تو روز کام کرتی ہوں کوئی ناغہ نہیں کوئی چھٹی نہیں کوئی فرصت نہیں اس پر بھی پیا چلاتے ہیں اور امکسر مار بھی کھاتے ہیں حضرین کس سے کہیں اس دل کا حال کس کو سنائیں حضرین قصہ مختصر ہے بہت لمبی داستان ہے طویل داستان ہے صحیحوں کے کاموں کی لیکن قصہ مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو حضرین پیا اب آتے ہیں جاتے ہیں رکھتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہم مار کھاتے ہیں اور اس کے بعد آنسو بہاتے ہیں اور اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں اور یہ گاتے ہیں ہم ہم ار کاہے کو بیاہے بی دیس ارے لکھیاں بابل موہے کاہے کو بیاہے بی دیس ارے لکھیاں بابل موہے اوہ ہم تو بابل تورے پنجرے کی مونیاں ہم تو بابل تورے پنجرے کی مونیاں کھو 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 کھتے جائے ارے لکھیاں بابل موہے کاہے کو باہے بی دیس ارے لکھیاں بابل موہے اوہ بھائیاں کا دینو بابل مہلا دو مہلا بھائیاں کا دینو بابل مہلا دو مہلا ہم کا دیو پر دیس ارے لکھیاں بابل موہے کاہے کو بیاہے بی دیس ارے لکھیاں بابل موہے کاہے کو بیاہے بی دیس ارے لکھیاں بابل موہے تو عادرین ایک مشکل ہو ایک پریشانی ہو تو بتائیں بھائی مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کی آسا ہو گئیں اگلیوں کے پور گنتے گنتے ختم ہو جائیں مگر پریشانیوں کی فہرست ختم ہوتی نظر نہیں آتی ہے عادرین ارملا کا قصہ ارملا کا واقعہ سنا ہوتا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا جگر چاک چاک ہو جاتا کلیجہ مو کو آتا بڑی مشکلوں سے سرکار سے زمین ملی سو نکلی بنجر اب بلی کا گو کہتی تھی رو روکے کہ دیدی ایسا لگتا ہے جیسے میری قسمت بھی زمین کی طرح بنجر ہو گئی ہے دوہری تہری مار جھیل رہی تھی غریبی کی مار عورت ہونے کی مار اور ساتھی ساتھ پتی کی ڈاٹ مار عادرین کبھی کبھی تو یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے ہم بستری میں بھی کوئی ذائقہ کوئی آنند کوئی رس نہیں رہا وہ بھی ظلم و زبردستی اور زیادتی معلوم ہوتی ہے جب جی چاہا حوص پوری کر لی نہ کبھی یہ پوچھنا کہ بیوی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نہ کبھی یہ پوچھنا کہ نین تو نہیں آتی اور کہیں ہم وہ خواہش ظاہر کر دیں کہ ہم بستری کی خواہش رکھتے ہیں طلب رکھتے ہیں تو اس پر شہرِ عظم چھنال ہونے کا اور رنڈی ہونے کا الزام نلاتے ہیں حقیقت ہے یہ تو حاضرین کس سے اس دل کا حال کہیں بس اس دل کا حال یہ دل ہی جانتا ہے موسیقی موسیقی بے دردی بالم ہائے مورا بے دردی بالم ہائے مورا کر جھولم جی آغب موسیقی جی آغب رائے مورا بے دردی بالم ہائے مورا موسیقی 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 کہ موسیقی 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 یہ تو ایک سواس کی سمسیہ ہے لیکن ایسی ایسی الجھنے اس کے گرد پیش آتی ہیں کہ کہنے کو نہیں پہتھاکان کمزوری بخار یہ تو ہی ہے اس کے علاوہ چھوہ چھوٹ رسوئی میں نہ آنے دینا بھید بھاو تمام طرح کی باتیں گھوم کر کے ساتھ میں آتی ہیں جس کی وجہ سے اس پہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی تو ہو کوئی تو ہو جو سمجھائے بتائے کچھ پتے کی بات کہے اب وہ آشق وہ شوہر وہ پتی جس سے ساری باتیں کہہ دینے کو جی چاہتا ہے وہ بس اپنی ہی کہتا ہے وہ بس اپنی ہی کہتا ہے سوچنے سمجھنے سے نہ جانے کیوں ڈرتا ہے مگر حاضرین پھر وہ وقت آن پہنچا کہ سن دو ہزار میں بندیل کھنڈ کے علاقوں میں کام کر رہی سنس تھا ادارہ سہیوگ لکھنو میں قدم رکھتا ہے اور یہاں پر میٹنگیں سمجھائے کے ذریعے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں سن دو ہزار وہی وقت ہے کہ جب جن سنکھیا نیتی اور دو بچوں کے قانون پر بحث شڑی ہوئی تھی بہت سرگرمی تھی سرکار کی طرف سے تو اب سہیوگ کو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ کام اس طرح سے اس کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے لکھنو شہر میں اور آس پاس کے علاقوں میں تو ایک بڑی اہم کڑی سہیوگ کے ساتھ آ کر کے جڑی جس کا نام تھا ہیلتھ واش اسی سال دو ہزار میں جو کی آج تک قائم ہے اب ہیلتھ واش کے ذریعے سے سہیوگ نے راشتری اور انتراشتری اسطر پر مدے رکھنا شروع کر دیئے جن کا تعلق سواست اور جنڈر سے تھا مگر بات یہیں رکی نہیں بات اور آگے بڑھتی ہے سن دو ہزار تین میں ایک بڑی اہم پہل ہوئی جس میں مردوں سے بات چیت کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا یعنی میسوا کی نیو پڑی میسوا کی کڑی سہیوگ سے آ کر کے جڑی اب میسوا میں مردوں کے ساتھ میٹنگ کرنا ان کو سمجھانا ان سے باتیں کرنا کہ بھئی اس پتر ستہ کی گتھی کا حصہ آپ بھی ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس خیال کے ساتھ سہیوگ نے مردوں کو جڑا افادرین ارملا ارملا جیسے محلاؤں کی عورتوں کی زندگی بحال ہونے لگی تھی کچھ بدلاؤ آنے لگے تھے ارملا بھی کہتی ہے کہ دیدی اب میرا پتی مارپیٹ کم کرتا ہے تھوڑا ساتھ دیتا ہے چیزیں بدلی ایسے ایسے واقعے ایسے ایسے مرحلے ایسے ایسے قصے ہیں کہ وقت نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے سب کچھ عرض کر سکیں مگر ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں پرکازی مظفر نگر میں ایک قضبہ ہے وہاں کا واقعہ ایک محلہ جس کا نام ایک عورت جس کا نام سنہ لطا ہے کیا کیا تکلیف ہیں کیا کیا ہم مشکلیں نہ اٹھائیں اس عورت میں سالوں چکر کاٹے لیکن کوئی نجات یا کوئی انصاف ملتا نظر نہ آتا تھا ہوا یہ کہ دو ہزار سات کی بات ہے دو ہزار سات میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے پرسو کے دوران بچہ پیدا ہونے کے دوران سنہ لطا کو فیچولا کی شکایت ہو گئی اب حضرین اس کا حل نکالنے کے لیے اس نے اسپتالوں کے ڈاکٹروں کے سرکاری دفتروں کے تمام چکر کاٹ ڈلے مگر کوئی نجات کوئی راستہ نکلتا آتا نہیں تھا مگر اسی دوران ملاقات سنہ لطا کی ہیلتھ ووچ کے ورکروں سے ہوئی ان کی کارکرتاؤں کے ساتھ ہوئی جس میں جنہوں نے سنہ لطا کو ایک راستہ دکھایا کہ کس طرح سے اس مقدمے میں اس چیز کی پیروی کرنی ہے تو حضرین بات سرکاری دفتروں سے لور کورٹ ہائی کورٹ تک پہنچی اور آخیر میں سنہ لطا کو سفلتا ملی جسٹس صدیر اگروال کا ایک فیصلہ جس نے پہلی بار 2007 میں سواست کی نیتیوں پر سوال اٹھائے تو حضرین اس اس طرح کے قصے ہیں اس اس طرح کی باتیں ہیں بہت سی پریرنا دینے والی باتیں بھی ہیں آپ کو متاثر کرنے والی باتیں بھی ہیں جیسے پیاری ایک محلہ ہے پیاری نے محلہ منچ بنایا ہے اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر کے جگہ جگہ کام کرتی ہے سمودائیوں بستیوں میں جاتی ہے اور سواست کے مددے جینڈر کے مددے اٹھاتی ہے ان پر بات کرتی ہے اور ایک سنگرشیل محلہ ہے ایک بڑا مزے کا قصہ ہے ان کی بیٹی پیاری کی بیٹی انیتہ انیتہ کا کہ ایک روز کی بات ہے کہ وہ گہوں پسا کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹ رہی تھی سکھیوں کے ساتھ راستے میں زوروں کی جو پیاس لگی تو ایک ہینڈ پائپ کے قریب جا کر کے اس نے چلو لگا کے پانی پیا اب حضرین ایک بالٹی وہاں رکھی تھی اس نے اس کو ذرا کس کا دیا اب ایک آدمی سامنے سے دوڑتا ہوا چلاتا ہوا آتا ہے کہ ارے میری بالٹی نجس کر دی ناپاک کر دی اچھوٹ کر دی چھو لیا تُو نے اب اس نے لیا تھا اب آنیتہ کو کاتو تو خون نہیں کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم سے اب وہ کہتا ہے کہ میں نئی بالٹی لوں گا یہ بالٹی تو میں نہیں یہ پرانی بالٹی نہ لوں گا تھوڑی دیر میں گاؤں کے اور لوگ بھی جمع ہو گئے وہ بھی چلانے لگے کہ صاحب یہ ہینڈ پائپ بھی ناپاک ہو گیا نجس ہو گیا اشد ہو گیا اس کو بھی اب کون چھوئے گا حضرین اسی وقت انیتہ نے وہ بالٹی اٹھائی اور اس بالٹی مالک سے کہا کہ دیکھو اگر نئی بالٹی چاہیے تو ہمارے محلے میں آ کے لے جانا اب دلت محلے میں جانا اپنے آپ میں ایک بے عزتی تھی پورے گاؤں کو خبر ہو جاتی اس نے رہا تھا تو انیتہ تو وہ بالٹی لے کر کے چلی گئی لیکن اب جناب یہ شخص دو تین دن کے بعد بالٹی ڈھونتا ہوا دلت بستی میں پہنچا اور سارے گاؤں کو خبر پہنچ گئی انیتہ نے بھی وہ بالٹی اٹھائی اور وہی پرانی بالٹی لا کے اس کے سامنے رکھ دی کہا کہ اب یہ بالٹی لیتا ہو تو لے نہیں تو یہاں سے رہو چکر ہو جا اب آزرین انیتہ کو اس بات کا دکھ تو بہت پہنچا اس واقعے سے اسے دھکا تو بہت لگا مگر اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کو جس نے اس کے ساتھ بھید بھاو کیا اس کو کچھ سبخ ضرور سکھایا تو حاضرین سکشم ہونا دوسرے کی پیڑا کو سمجھنا پریم کی بھاشا بولنا یہی جیون کا ستھ ہے کرتب بھی ہے کبیر کبیر داس کیا خوب کہتے ہیں بہت مشہور دوہا ہے ان کا پوٹھی پڑھ پڑھی جگ موہا پندت بھایا نہ کوئی اور دھائی آخر پریم کے پرہے سپندت ہوئی بات اتنی سی ہے اتنی مختصر ہے اصل میں پیڑا کو سمجھنا اور پریم کی پریم کی بات کرنا ہمارے راشت پتہ مہتمہ گاندھی بھی اس بات کا ابھیاس اپنی ساری زندگی کرتے رہے وہ روز صبح ایک پندروی شتابدی کے قوی کا بھجن گا کر کے اس بات کو یاد کرتے تھے کہ جیون کا ستھ سہیوگ اور دوسروں کی پیڑا کو سمجھنا ہی ہے پس آخر میں اس بھجن کی چند پنگتیاں آپ کے سامنے رکھ کر کے اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہم 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 تینے کہی یہ جے پیڑ پر آئی جانے رے ویشنب جن تو تینے کہی یہ جے پیڑ پر آئی جانے رے اور دکھے اپکار کرے تو اور دکھے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دکھے پیڑ پر آئی جانے رے ویشنب جن تو تینے کہی یہ جے پیڑ پر آئی جانے رے سہنے والدے سکل لوک ماں سہنے والدے نندہ نہ کر کے نیرے سکل لوک ماں سہنے والدے نندہ نہ کر کے نیرے واج کا جمعہ نہ کریں نش چل رکھے دھن دھن جن نی تینی رے ویشنب جن تو تینے کہی یہ جے پیڑ پر آئی جانے رے بہت بہت شکریہ سری